بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ محمد ماہو اہلہو میرے ناقی امید ہے آپ کا ریسے ہوں گے اللہ تعالی شانہم آپ کو خوش و خورم لکھے اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے برکور مدد فرمائے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے فلسطینی مسلمانوں کو بے یارو مددگار چھوڑنے والو حدیث پاک کو سنو کہ میں مخاطب ہوں ان سے جن کو اللہ نے یہ پاور دی ہے جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں جیسے ہمارے مسلم حتمران ہیں ہم تو کچھ نہیں کر پا رہے ہم دعائیں کر سکتے ہیں یہ میں ان سے خصوصاً مخاطب ہوں جن کو اللہ نے یہ قوت بخشی ہے ابھی وقت ہے کچھ کر لو اگلا نمبر ہمارا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیک میٹر لگ گیا ہے اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ہے پتہ اللہ کو سارا ہی ہے اللہ نے اب چھانٹی کرنی ہے اللہ نے دکھانا ہے جو یعنی کہ کھرا ہے وہ بھی سامنے آجے گا اور جو کھوٹا ہے میرے ناظرین وہ بھی سامنے آنے والا ہے کیونکہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے یہ جو فرسین کے عوام کے ساتھ ہم کر رہے ہیں ان کو بیاروں مددگاہ چھوڑ رہے ہیں آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا صحیح البخاری کی حدیث ہے باب المظالم میں سے حدیث کا نمبر تین ہے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو کیا کہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے کیا کرنا چاہئے کیا مسلمان کی یہ شایان شان ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ حدیث آپ کے سامنے آگئی ہے دوسری لائن سے دیکھیں انہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اخبرہو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا یہ چوتھی لائن سے آپ دیکھیں گے نیچے شروع سے حضور فرما رہے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے چاہے وہ پاکستان کا مسلمان ہے چاہے وہ افغانستان کا ہے سعودی عربیہ کا ہے چاہے وہ یورپ کا مسلمان ہے کہیں بھی مسلمان ہے مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں کتنی بڑی بات آپ نے رشاد فرمائی آپ نے برادریوں کو پیچھے کر دیا لسانیت کو پیچھے کر دیا فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کہیں بھی رہتا ہے مسلمان 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 کا بھائی ہے تو بھائی کا بھائی کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کو سمجھیں آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے چلو حقیقی بھائی نہیں ہے اسلامی بھائی تو ہے نا بھائی کا لفظ آپ نے سمال فرمایا تو بھائی کیا اپنے بھائی کو تنہا چھوڑتا ہے آپ بتائیں یعنی کہ پریشانی کے عالم میں اس کو چھوڑ سکتا ہے نہیں چھوڑ سکتا تو اس حدیث کے اس جملے کو اگر آپ گوھر کرتے ہیں جو ہم نے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو بے یاروں مددگاہ چھوڑا ہوا ہے تک کیا ہم حدیث کو پر عمل کر رہے ہیں میرے ناظرین قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول نے اگر سوال کر لیا تو جن کو اللہ نے پاور دی ہے وہ کیا جواب دیں گے اللہ کو اور اس کے رسول کو قیامت والے دن تو کیا وہاں آنکھیں اٹھا سکیں گے اس جملے کے اوپر گوھر کریں آگے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ظالم کے ہاتھ میں اس کو چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور آگے فرمایا ظالم کے ہاتھ میں اس کو چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتا اب حدیث کی روح سے دیکھیں اگلے جملے کی روح سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان اس کا بھائی ہے اور کسی کے حوالے بھی نہیں کرتا ظالم کے پاس چھوڑتا بھی نہیں ہے تو فلسطین کو جو ہم نے اس وقت بیاروں مددگار چھوڑا ہوا ہے یعنی کفار کی ہاتھوں تو کیا ہم اس حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں کل قیامت والے دن کیا جواب دیں گے قیامت تو بہت دور کی بات ہے میرے ناظرین یہی پہ ہی یہی پہ ہمیں جواب دینا پڑے گا ہمارے اوپر بھی کہیں ایسا وقت نہ آ جائے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے تو آگے فرمایا اپنے بھائی کو یعنی ظالم کے حوالے نہیں کرتا اور آگے فرمایا جو شخص مسلمان اپنے بھائی کا کام نکالے تو اللہ اس کا کام نکال دے گا جو مسلمان کی مدد کرے گا کسی صورت میں کسی شکل میں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرور مدد کرے گا جو مسلمان کی مدد نہیں کرے گا تو زاری بات ہے اس کے اوپر مشکل وقت آ سکتا ہے تو اللہ بھی اس کو بیاروں مددگار چھوڑ دے گا اللہ پھر اس کی مدد نہیں کرے گا تو آگے فرمایا جو شخص مسلمان پر سے کوئی مسئیبت ٹالے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ایک مسئیبت اس پر سے ٹال دے گا میرے ناظرین قیامت والے دن دی بندے کو بڑی چیزوں کی ضرورت ہوگی نیکیوں کی ضرورت ہوگی آمال کی ضرورت ہوگی بعض وقت نیکی کم ہو جائے گی تو کیا کرے گا حدیث میں آتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب اس کے عمال کا تو آمال کم ہو جائیں گے تو پھر نوافل اس کے جو ہیں وہ لے کے آئے جائیں گے جو اس نے کوئی نیک کام کیا ہوگا کسی کو ایک ساتھ نیکی کی ہوگی پھر وہ وہاں پہ اس کو کام آئے گی آگے فرمایا تو قیامت کے دن اللہ اس سے مصیبت آلے گا جو شخص مسلمان کا عیب چھپا لے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا تو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اب بتائیں اس حدیث کی روح سے جو میرا مین پوائنٹ تھا کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ہم نے بے یاروں مددگار چھوڑا ہوا ہے کیا ہمارے ساتھ کیا ہوگا بتائیں ہمیں دنیا میں بھی اس کی صدا مل سکتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے وہ اس کو استعمال کریں اور فلسطینی مسلمانوں کو بہن بھائیوں کو بے یاروں مددگار نہ چھوڑیں یہ میرا ویڈیو کے ذریعے سے پیغام ہے حدیث واضح بتا رہی ہے دیکھیں ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا علماء کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے علماء کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ پہنچائیں حضور نے فرمایا علماء وارث ولمبیاء علماء نبیوں کو وارث ہیں علماء کو بات پہنچانی چاہیے اور پہنچانی ہوگی تو الحمدللہ میں نے بھی کوشش کی ہے چاہے یوٹیوب لیٹ فارم کے ذریعے میں پہنچا رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس ویڈیو کو کروڑوں مسلمانوں تک پہنچا دے اور جن کو اللہ نے پاور دی ہے ہمارے خصوصا مسلم حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان تک بھی پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایسے لوگ پیدا کر دیں جو اس حدیث کے اوپر عمل کریں اور جو بیاروں مددگار ہمارے مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے آگئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کون اٹھتا ہے دیکھیں ہوگی اللہ کی مددی اللہ کے غیب سے مدد آئے گی اللہ کس کو قبول فرماتے ہیں اور عوام الناس سے میری التجاہ ہے جب غم ہوتا ہے نا غم تو بندے کو کھانا بھی بھول جاتا ہے بندے کو لائف ٹائل عیاشیاں اور بندے کو یعنی کہ لگزری زندگی بھول جاتی ہے اگر ہمارے اندر اپنے بھائیوں اگام ہے تو میرے ناظرین ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سوچنا ہوگا سارا جن میں سوچا کریں بیٹھے کسی وقت بیٹھیں سوڑی دل کے لیے نکالیں وقت اور سوچیں اور بھائیوں اگام کریں اللہ کو نظر آئے کہ ان کو اپنے بھائیوں اگام ہے ہمارا وہی سٹائل ہم ویسے زندگی گزار رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کے ہاں ہماری کوئی یعنی قابل قبول نہیں ہے یہ بھی توبہ کا ایک طریقہ ہے اللہ دیکھتے ہیں ان کو اپنے بھائیوں کی فکر ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی کی فکر کر رہا ہے اس کو دل میں غم ہے تو ان کے لیے دعا بھی کریں گرگڑائیں اللہ سے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمارا محافظ ہو فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ برپور مدد فرمائے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ویڈیو پاکے شیئر ضرور کرنا اور کمنٹ لازمی کرنا لائک بھی کرنا دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور سلام علی